اسلام علیکم امید آپ سب خیریے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے رکتوں کی تعداد بھول جائے تو اپنی نماز کو درست کیسے کرے گا یہ بہت اہم ویڈیو ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا پہلی رکت میں بھول جائیں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں یہ کتنی رکتیں پڑھ لی ہیں کتنی باقی ہیں تو پھر نماز کو درست کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل کے س اس سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے اور ویڈیو کو جس نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ویڈیو ہماری اس موضوع پر ہے کہ اگر رکتوں کی کوئی تعداد بھول جائے تو پھر نماز کو درست کیسے کریں گے اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ رکتوں کی تعداد بھول جاتے ہیں تو آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں سوچنا ہے گمان کرنا ہے اندازہ لگانا ہے کہ میری کتنی رکتیں ہو گئی ہیں آپ کا دل جس بات پر جم جائے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ گمان ہوا کہ شاید پتہ نہیں ایک میں نے ابھی پڑھی ہے یا دو پڑھی ہیں دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو آپ نے اپنے دل میں گمان کرنا ہے سوچنا ہے جس طرف آپ کا دل جم جائے کہ اتنی رکتیں ہوئی ہیں مثال کے طور پر آپ کو شک ہے کہ یا ایک ہوئی یا دو ہوئی ہیں تو پھر آپ نے دل میں سوچا گمان کیا تو آپ کے دل نے کہا کہ نہیں دو ہو گئی ہیں تو پھر آپ دو والی بات پر عمل کر لیں اور یہ مان لیں کہ دو رکتیں ہو گئی ہیں اب آپ نے اگر دو پڑھنی تھی تین پڑھنی تھی چار پڑھنی تھی اس حساب سے اپنی رکتیں پوری کر کے آخر میں آپ نے سجدہ احساب کر لینا ہے آپ کی نماز درست ہو جائے گی باقی ساری رکتوں کے بارے میں بھی اسی طرح پہلی رکت میں ہو دوسری میں تیسری میں چوتھی رکت میں کسی بھی رکت میں آپ کو اس طرح شبہ لگے تو آپ نے اسی طرح اندازہ لگانا ہے جس طرف آپ کا دل جم جاتا ہے اس پہ آپ نے عمل کر لینا ہے اب ایک بات اس میں یہ کہ کسی طرف بھی دل اگر نہیں جمتا مثال کے طور پر سوچا کہ ایک ہوئی ہے یا دو ہوئی ہیں تو دل کسی بھی طرف نہیں جمتا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک ہوئی ہے یا دو ہوئی دونوں طرف برابر برابر ہے ففٹی ففٹی ہے یعنی دل یہ کہہ رہا ہے کہ ففٹی ففٹی ہے مجھے تو پکہ پتہ ہی نہیں غالب گمان بھی کسی طرف نہیں ہے کہ ایک ہوئی یا دو ہوئی کسی طرف بھی غالب گمان نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ نے جو کمی ہے اس کی طرف اپنا غالب گمان پکہ کر لینا ہے مثال کے طور پر آپ کو یہ شبہ لگا کہ یا ایک ہوئی ہے یا دو ہوئی ہے تو آپ نے ایک کی طرف پکا کر لینا ہے اگر آپ کو 50-50 والا معاملہ ہو کسی طرف بھی آپ کا غالب گمان نہ ہو تو آپ نے کمی کی طرف پکا کر لینا ہے آپ کو شبہ ہوا کہ دو ہوئی ہیں یا تین ہوئی ہیں تو آپ نے دو کی طرف کر لینا ہے تین ہوئی ہیں یا چار ہوئی ہیں تو آپ نے تین کی طرف پکا کر لینا ہے کہ تین ہوئی ہیں باقی آپ نے جتنی پڑھنی ہے مکمل کر کے آخر میں سجدہ سحف کر لینا ہے آپ کی نماز درست ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ